بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیار اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے چار اہم ایشوز کے حوالے سے آج سی ای سی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا اور وہاں پر جو شو کاؤز جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے آج جو اس کی توقیر کی ہے بلاول زرداری نے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مریم نواز نو لیگ اور مولانا فضل الرحمن کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے بلاول اینڈ کمپنی نے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ساتھ ہم بات کریں گے سابق دو نیب کے چیرمین ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایف ای اے کو ایک اور حکم مل چکا ہے زرداری ان کمپنی کے خلاف اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آخر میں ہم جو معاملہ ہے جو قاضی فیضی صاحب کا اور قاضی فیضی صاحب نے تین دن پہلے ایک سیاسی تقریر کی تھی اور اس تقریر پر آج جو حکومتی موقف سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے سابق دو چیرمین ہیں نیب کے فسی بخاری جو دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک آپ نیب کے چیرمین تھے اور اس کے علاوہ چودری فخر زمان کمر زمان چودری کمر زمان دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تک نیب کے چیرمین رہے ہیں جن کے بارے میں براڈ شیٹ سکینڈل میں یہ لکھا گیا ہے براڈ شیٹ سکینڈل انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں کہ دوہزار گیارہ سے دوہزار سترہ تک جو ٹینیور تھا وہ سب سے تاریخ ترین اور بد ترین ٹینیور تھا نیب کی تاریخ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا احتساب کے لیے آج جو آپ کو بلاول زرداری نواز شریف آصف زرداری مولانا فضل و رحمان اور یہ جو پورا مافیہ ہے یہ آپ کو نیب کے خلاف نظر آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک حقیقت ہے ان کو تو نیب چاہیے تھی دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ والی ان کو تو نیب چاہیے تھے دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ والی ان کو تو چیر میں نیب چاہیے تھا فسی بخاری جیسا ان کو چیر میں نیب چاہیے تھا کمر زمان جیسا اب کیونکہ جو موجودہ نیب ہے ہم اس سے سو اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اربو روپے کی ریکاوری ہوئی ہے ایک سال میں جتنی ریکاوری نیب نے کیے وہ اپنی پوری تاریخ میں نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیرمین نیب موجودہ چیرمین نیب جوید اقبال کیوں ان کو چپتے ہیں کیونکہ وہ کمر زمان نہیں بنا وہ فسی بخاری نہیں بنا وہ کچھ نہ کچھ کاروائی کر رہا ہے اور اس میں اصل بات ہوتی حکومتوں کی حکومتیں جب کچھ کرنے لگ جائیں جب حکومتیں سارے معاملات کو دیکھنے لگ جائیں جب حکومتیں اس سارے معاملات پر نیوٹرل ہو جائیں اور وہ کھلی اجازت دے دیں کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی جس مقصد کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا تھا جس مقصد کے لیے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس کو دیکھیں آج اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی تکلیف ہے اس نیب سے وہ نیب میں ترمیم چاہتے ہیں چیرمین نیب کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں یہ اپنے ادوار میں جب زرداری کا دور تھا یا نون لیگ کا دور تھا اس میں نہ تو انہوں نے چیرمین نیب کے جو اختیارات ہیں ان کو کہیں سیٹ کیا کوئی رولز نہیں بنایا اور نہ ہی انہوں نے نیب کا قانون ختم کیا یا اس میں ترمیم کی کیونکہ ان کے لیے اس وقت جو نیب تھی وہ تو ان کے گھر کی لونڈی تھی اور وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے اور نیب ان کو چھوڑ کے چھوٹے موٹے جو ملازمین تھے صرف ان کی حد تک کام کر رہی تھی اور نیب نہ ہی ایکٹیو تھی اور نیب کا نہ ہی کوئی کردار تھا اور نہ ہی نیب کی کوئی پہچان تھی اس وجہ سے ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ یہ نیب کے چیرمین کے خلاف کوئی کاروائی کرتے یا کوئی رولز بناتے یا نیب کے قانون میں کوئی چینجنگز لاتے یا نیب کے قانون کو ختم کرتے جس کو یہ کالا قانون کہتے ہیں تو اب ان دو چیرمینوں کے خلاف وفا کی حکومت نے ایف وی اے کو یہ حکم جاری کر دیا ہے واجد زیا کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ان دو چیرمینوں کے خلاف اور اس تینیور میں گیارہ سے سترہ تک جو افیسرز تھے نیب کے بڑے لیول کے جیسے ڈی جی نیب لاہور تھا ڈی جی نیب راول پنٹی تھا ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائیوں کا حکم جاری کر دیا اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دیا ہے نیب کے جو سابق افسران اور سابق چیرمینز کے خلاف یہ شروع ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایک اچھا ایک کام ہے احتساب کرنے والے خود احتساب کے نرغے میں آگئے اور ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے دوسری طرف جو سویس مقدمات کے حوالے سے جو ساٹھ ملین ڈالر پاکستان کا سویس بینکوں میں پڑا ہے اور عاصف زرداری نے وہ رقم غیر قانونی طریقے سے پاکستانیوں سے لوٹ کر وہ سویس بینکوں میں رکھوائی تھی جس پر سپریم گوڑا پاکستان نے یوسف رضا گلانی سے کہا تھا کہ آپ سویس حکام کو خط لکھ دیں اور انہوں نے وہ خط نہیں لکھا تھا اور اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے آج بھی سی سی کے جلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے نظریات پر کمپروائز نہیں کیا اور آپ نے اپنا وزیراعظم کو عہدہ دے دیا یوسف رضا گلانی کو یہ بات کی گئی ہے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ عاصف زرداری کے حرام کے مال کو بچانا کونسے نظریات ہیں کونسی جمہوریت ہے کونسا طریقہ کار ہے اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے دیکھیں جب تک نظام نہیں تبدیل ہوگا یہ کونسی جمہوریت ہے ڈسکا الیکشن ہوا ہے فورٹی تھری پرسنٹ لوگوں نے ٹوٹل ووٹ کاسٹ کیا ہے اور جو جتنے والا ہے جو کینڈیڈیٹ ہے جتنے والی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے خاتے میں یا اس کے حصے میں بائیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ آئے ہیں تو جو بائیس پرسنٹ ووٹ لے کر وہ پورے ہلکے سو پرسنٹ لوگوں کو کیسے ان کو ریپریزنٹ کرے گی ویسے بھی ہمارے ہاں کم از کم جو ریائیتی پاس ہو تیتیس پرسنٹ تو نمبر لینا سو میں سے یہاں سو میں سے بائیس پرسنٹ نمبر ہیں اور وہ اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں اور ہم پورے ہلکے کو اپنی مرضی سے چلائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جو سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگ تھے انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا اب سیونٹی ایٹ پرسنٹ ریجیکٹ کرنے والے لوگوں پر بھی یہی حکمرانی کریں گے یا یہی ان کے اوپر بیٹھ جائیں گے ان کے سر پر یہ ہے ہمارا نظام اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں اور اس کو یہ بچانا چاہتے ہیں اور یہ ان کی سیول سپرمیسی اور یہ ان کا ایک دھندہ ہے جو کمیشن کی رپورٹ تھی براڈ شیٹ انکواری کمیشن کی رپورٹ اس میں کیونکہ سویس مقدمات کے والے سے بھی کہا گیا تھا کہ اس کا سارا ریکارڈ نیب کے پاس محفوظ ہے باقی تو انہوں نے اٹارنی جنرل کے آفیس سے یا باقی آفیس سے سارا کچھ گما دیا تھا آہ زائے کر دیا تھا آہ لیکن آہ نیب کے آفیس میں وہ موجود تھا اور نیب کے آفیس سے اب وہ حاصل کر کے ان پر کاروائی شروع ہوگی اور وہ جو سیل بند آہ فائلیں ہیں وہ کھلیں گی اور ایف ای اے اب کاروائی کرے گا آہ سویس بینک آہ کے مقدمات جو ہیں وہ دوبارہ ری اوپن ہوں گے اور آصف زرداری اینڈ کمپنی اور باقی بھی کافی لوگ ہیں جن کے سویس بینکوں میں نجائز دولت پڑی ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں علامہ تاہر اشریفی کی انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تین دن پہلے آہ قاضی فیضی صاحب نے ایک سیاسی تقریر فرمائی تھی اور اس میں یہ کہا تھا آئین کے حوالے سے بات کی تھی پھر اسلام کے حوالے سے پھر پاکستان کے حوالے سے کافی لمبا بھاشن تھا لیکن اس میں کیا ہوا کہ علامہ تاہر اشریفی کا یہ کہنا ہے کہ ایک معزز جج نے یہ بات کی ہے کہ اسلام کیونکہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن آئین سب کی بات کرتا ہے تو اگر یہ بات قاضی فیضی صاحب نے کہی ہے تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے یا تو انہوں نے آئین پڑھا نہیں ہے کیونکہ ہمارا آئین تب تک بنی نہیں سکتا اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جو ہمارے ملک میں کوئی قانون بنے گا جو قرآن و سنہ کے خلاف ہوگا قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ آٹومیٹرکلی کل ادم ہو جائے گا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں جو چیز ہے وہ دین میں نہیں ہے یا وہ قرآن میں یا اسلام میں نہیں ہے تو علامہ طاہر اشرفی نے تنقید کی ہے ایک مصبت تنقید ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بات کریں گے تو توہین عدالت کا ہمارے خلاف تلوار لٹکنے لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا قانون دان سمجھتے انہوں نے آئین ہی نہیں پڑا آئین پڑا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے اگر ہمارا آئین سب کے حقوق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلام تو اس سے بڑھ کر سب کے حقوق دیتا ہے اور پھر علامہ طاہر اشرفی نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمارا جو دین ہے یا جو ہمارا مذہب اسلام وہ تو انسان تو انسان ہے مختلف مذہب کے انسان مختلف فرقوں کے انسان وہ تو الگ بات ہے لیکن ہمارا اسلام تو چونٹیوں تک کے حقوق دیتا ہے جانوروں کے حقوق دیتا ہے درختوں کے حقوق دیتا ہے زمین پہ چلنے کے اپنے عداب ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آئین کو اسلام سے لگ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہم تصریح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی غلط فہمی میں ہے یا انہوں نے آئین کو پڑھا نہیں ہے دوسری طرف آج سی جی سی کا اجلاس تھا سینٹرل ایگزیکٹیو کانسل پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چار اپریل کو ہونا تھا اور اس کی بنیاد پر کہا گیا تھا کہ پچھے چھبیس مارچ کو جو ہونا ہے لونگ مارچ وہ اس لیے ملتوی کیا گیا تھا کہ چار مارچ کو ان کا چار اپریل کو ان کا سی سی کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ آیا انہوں نے کوئی ریزائن دینا ہے یا نہیں دینا پھر سی سی کا اجلاس کینسل کر دیا تھا اب آج گیارہ کو یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں پہلی جو پہلا دھماکہ کیا ہے بلاول زرداری نے جو پی ڈی ایم کی طرف سے شوکاز جاری کیا گیا تھا شاید خاکان عباسی کی طرف سے شوکاز جاری کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ باپ پارٹی سے مل کر آپ نے جو پوزیشن لیڈر کو ادھا لیا ہے اس کی وضاحت کریں آپ نے کیسے لیا ہے اس پر آج اس شوکاز نوٹس کو بلاول زرداری نے پڑا ہے اور جو عراقین تجلاس کے ان کے سامنے پڑھ کر اور ان کے سامنے اس کو پھاڑ دیا ہے اور جب پھاڑا ہے تو اس پر پوری جو سی سی تھی انہوں نے تالیاں بجائی ہیں یہ وہ لیٹر تھا یہ وہ چیز تھی جو پوزیشن کی یا پی ڈی ایم کی عزت تھی جس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے بلاول زرداری نے اور وہ پھاڑ کے ان کے مو پر دے مار ہے اور ان کو کھائے کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ آپ ہمیں نوٹس بھیجیں بلاول زرداری نے کہا ہے کہ ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں اور عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے جب انہوں نے وہ شوکاس پھاڑا ہے پوری جو سی سی تھی سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی ہیں یہ رہ گئی ہے اوقات مریم اور مولانا کی بلاول کی نظر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ان کو جوتے مارے ہیں یا ان کو جو تماشا مارا ہے بلاول زرداری نے وہ تو شاید عمران خان نے بھی ان کو نہیں مارا جو آج بلاول زرداری نے ان کے ساتھ کیا اور شاید خان عباسی کے سگنیچرز کے ساتھ وہ شوکاس جاری کیا گیا تھا تو شاید خان عباسی کی تو پہلے پتلون اترتی رہتی ہے اب دوبارہ ان کی پتلون کس نے اتاری اپنے ہی اتحادی نے بلاول زرداری نے اور ساتھ یوسف رضا گرانی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر سی سی یہ سمجھتی ہے کہ میرا پوزیشن لیڈر کا عدہ ٹھیک نہیں ہے تو میں آج ہی ریزائن کرنے کو تیار ہوں جس پر کہا گیا کہ نہیں آپ پارٹی کے ساتھ بہت وفادار ہیں آپ نے وفاداری نباتے ہوئے پہلے وزیراعظم کا عدہ چھوڑا تھا اب آپ پوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی خلاف ورزی کرے گی وہ پاکستان پر پارٹی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے گی تو آج جو انہوں نے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے یا غائبانہ یہ پی ڈی ایم کے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے آج انہوں نے فیزیکلی پی ڈی ایم کا جنازہ پڑھا ہے اور اس کو دفنا دیا ہے اور اس کی باقیات مریم کے گھر بجوا دیا ہے اور مولانا کے گھر بجوا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آج جتنا بڑا بدلہ لے لیا ہے بلاول زرداری نے اس کے بعد مریم اور مولانا کو اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرمو آیا ہوگی تو وہ دوبارہ پی ڈی ایم کا نام نہیں لیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا ہم یوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد